دوستو ہم سبھی جانتے ہیں کہ گجرات کا پوربندر ایک ایسی جگہ ہے جو دنیا بھر میں جانا جاتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ باپو مہتمہ گاندھی جی کا جنم یہی ہوا تھا وہ باپو مہتمہ گاندھی ہی تھے جو نیتے ہی انگریجوں کے ساتھ لڑے تھے اور دیش کو آزاد کرایا تھا اسی پوربندر کی جگہ سے ایک اور بہت ہی کامیاب بزنس مین ہے جن کا نام ہے رزوان عداتیا رزوان بھائی ایک این آرائی ہے جن کا پورے افریقہ میں بزنس فیلا ہوا ہے یعنی کہ گاندھی جی کے بعد رزوان بھائی پوربندر کا نام روشن کر رہے ہیں یہ تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ رزوان بھائی کا آج کتنے دیشوں میں بزنس فیلا ہوا ہے وہ کتنے بڑے بزنس مین ہیں لیکن پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ انہوں نے زندگی میں کتنا سنگرش کیا کتنی محنت کی رزوان بھائی کا جنم پوربندر کے ایک چھوٹے سے گھر اور ایک گریب فیملی میں ہوا ہے پوربندر میں رزوان بھائی کا چھوٹا سا گھر مٹی سے بنا ہوا تھا اور اسی میں رزوان اپنے ماں باپ تین بھائی اور تین بہنوں کے ساتھ رہا کرتے تھے رزوان بھائی کے فادر مونگفلی بیچا کرتے تھے ایک تھیٹر کے باہر جیسا کی اکثر چھوٹے شہروں میں ہوا کرتا ہے اور یہ اوپر والے کی کچھ دین ہے کہ جتنے بچے بھی گریب فیملی سے ہوا کرتے ہیں ان میں کچھ کر گزرنے کا جنون ہوتا ہے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ وہ بھی وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جو امیر گھروں کے بچے کر سکتے ہیں اور بس یہی جنون رزوان بھائی کے سر پر بھی تھا رزوان بھائی یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ وہ بھی وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جو کسی امیر فیملی کا بچہ کر سکتا ہے اسی جنون کو دل میں لے کر سترہ سال کی عمر میں نائنٹین ایٹی سکس میں رزوان بھائی افریقہ چلے گئے وہاں جا کر نوکری کی سنگھرش کیا محنت کی اور ایک کامیاب بزنسمن بن گئے لیکن یہ کامیابی زیادہ دنوں تک نہیں رہی نائنٹین نائنٹی ون میں افریقہ میں دنگے ہو گئے اور ان دنگوں کے دوران رزوان بھائی کے سبھی اسٹورز کو لوٹ لیا گیا ان کے گوداموں کو لوٹ لیا گیا ان کا گھر جلا دیا گیا ان کا اوفیس جلا دیا گیا اور رات و رات رزوان بھائی زیرو بن گئے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب آپ زیرو سے شروع کرتے ہیں محنت کرتے ہیں کامیاب ہو جاتے ہیں اور پھر رات و رات اگر زیرو بن جائے تو کتنا دکھ ہوتا ہے لیکن رزوان بھائی نے ہار نہیں مانی رزوان بھائی نے ٹھان لیا تھا کہ کوئی بات نہیں میں پھر سے زیرو بن گیا زیرو سے ہی زندگی شروع کروں گا اور پھر سے اپنے آپ کو ایک کامیاب بزنسمنٹ بنا کر ہی رہوں گا رزوان بھائی نے پھر سے سنگھر شروع کیا محنت کرنا شروع کیا اور رزوان بھائی پھر سے کامیاب ہو گئے پھر سے ایک بڑے بزنسمنٹ بن گئے افریقہ کے لیکن اوپر والے کو کچھ اور ہی منظور تھا شاید رزوان بھائی نے ابھی اور بہت کچھ زندگی میں دیکھنا تھا 1993 میں پھر سے افریقہ میں دنگے ہوئے اور پھر سے رزوان بھائی کے سبھی شٹورز کو لوٹ لیا گیا سبھی گوداموں کو لوٹ لیا گیا پھر سے ان کا گھر جلا دیا گیا ان کا آفیس لوٹ لیا گیا اور پھر سے رزوان بھائی رات و رات زیرو پر آ گئے اس کے بعد بھی رزوان بھائی نے ہار نہیں مانی بلکہ اس گھٹنا سے کچھ سیکھا رزوان بھائی نے پھر سے محنت کی پھر سے سنگرش کیا اور پھر سے افریقہ کے ایک بڑے کامیاب بزنسمنٹ بن گئے لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ انہوں نے اپنی گلتیوں سے سیکھا تو اس بار انہوں نے اپنے بزنس کو فیل آیا دبائی میں سعودی میں انڈیا میں آج رزوان بھائی کے ایک بہت بڑی کمپنی ہے جس کا نام ہے کوزیف گروپ اور اس گروپ کا دنیا کے دس دیشوں میں بزنس ہے اس گروپ کے بڑے بڑے سپر مارکیٹس ہیں اور مینوفیکچرنگ یونٹس ہیں یعنی کہ رزوان بھائی نے ثابت کر دیا کہ وہ واقعی مہتمہ گاندی جی کی مٹی پوربندر سے ہی ہیں جیسے باپو مہتمہ گاندی نے کبھی ہار نہیں مانی تھی ویسے ہی رزوان بھائی نے بھی کبھی ہار نہیں مانی جب بھی دنیا کو ایسا لگا کہ اب رزوان بھائی ہار جائیں گے برباد ہو جائیں گے رزوان بھائی نے پھر سے لڑائے لڑی پھر سے سنگرش کیا اور پھر سے کامیاب ہو کر دکھایا پولی وڈ میں اکشے کمار ہے جو صبح چار بجے اٹھتے ہیں اور شوٹنگ پر جاتے ہیں لیکن رزوان بھائی صبح تین بجے اٹھتے ہیں اور اپنے آپ کو ڈیلی چار گھنٹے دیتے ہیں تین بجے سے لے کر سات بجے تک وہ دھیان کرتے ہیں یوگا کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ رزوان بھائی ایک دم فٹ رہتے ہیں رزوان بھائی ایک ارگنائزیشن چلاتے ہیں جس کا نام ہے ر اے ایف گلوبل یہ ارگنائزیشن دنیا بھر کے دیشوں میں کام کرتی ہے اور غریبوں کی مدد کرتی ہے رزوان بھائی کا ایسا ماننا ہے کہ جو اوپر والے نے ان کو دیا ہے وہ سب کچھ ان کے لیے نہیں ہے بلکہ اس میں غریبوں کا بھی حصہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ اس ارگنائزیشن کو چلاتے ہیں جو ہندوستان میں افریقہ میں اور نہ جانے کتنے دیشوں میں غریبوں کی مدد کیا کرتی ہے آج رزوان بھائی گجرات کی ایک مانی ہوئی ہستی ہے ایک جانا مانا نام ہے رزوان بھائی کے حیثیت کا اس سے ہی پتا چلتا ہے کہ ہمارے پی ایم موڈی جی ان کو پرسنلی جانتے ہیں پی ایم موڈی جی تین بار ان کو اپنے آفیس میں بلا کر مل چکے ہیں یعنی کہ آج کی تاریخ میں رزوان بھائی کا شمار گجرات کے ان بڑے لوگوں میں ہوتا ہے جن کو موڈی جی پرسنلی جانتے ہیں رزوان بھائی نے ایک اور بہت اچھا کام کیا ہے کہ اپنی اس کہانی کو دنیا کو بتانے کے لیے دنیا کو دکھانے کے لیے انہوں نے ایک فلم بنائی ہے جس کا نام ہے رزوان یہ فلم یوٹیوب پر اویلیبل ہے یعنی کہ فری اس فلم کو کوئی بھی فری دیکھ سکتا ہے میں نے بھی اس فلم کو دیکھا اور میں بھی اس فلم کو دیکھ کر بہت امپریس ہوا اس فلم کو دیکھنے کے بعد مجھے بھی پتا چلا کہ رزوان بھائی کتنے ہمت والے ہیں رزوان بھائی نے اپنی لائف میں کتنا اسٹرگل کیا ہے اور رزوان بھائی نے یہاں تک آنے کے لیے کتنا سنگرش کیا ہے میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس فلم کو ضرور دیکھیں اگر آپ اس فلم کو دیکھیں گے تو آپ انسپائر ہوں گے آپ میں حوصلہ آئے گا آپ میں حمت آئے گی آپ بھی یہ مانیں گے کہ دنیا میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے جو بھی آپ کرنا چاہیں وہ آپ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ تھان لے میں اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ سیکشن میں اس فلم کا لنک ڈال رہا ہوں آپ اس فلم کو ضرور دیکھیں بلکل مت بھولیں رزوان بھائی سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اوپر والا آپ کو اور زیادہ دے آپ اور کامیاب ہو اور اسی طرح آپ دنیا بھر میں غریبوں کی مدد کرتے رہیں رزوان بھائی کے فیوچر کے لیے میری بہت ساری شب کامنا ہے اور دوستو آپ سے یہی کہوں گا کہ اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھا ہے تو لائک ضرور کرنا ہے ہنڈے پرسنٹ کرنا ہے اور کمنٹس کر کے آپ بھی بتانا رزوان بھائی کو کوئی سجیشن دینا چاہو تو ضرور دینا اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کرلو اور گھنٹی نہیں دبائی تو ضرور دبا دو ٹیک کیر دوستو ٹا 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 بائی بائی لیو جائے ہند